موسیقی کیا؟ اپنا عصد علی؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس کا دماغ خراب ہو گئے آپ اس نالاک کی بات پر پریشان ہو لیے کیا کروں پھر؟ اگر اس کی بات سچ ثابت ہو گئی تو کیا ہو گئے آپ کو حاجی صاحب؟ عصد ہمارا اپنا بچہ ہے اور آپ اس راہ چلتے رفیق کی بات پر یقین کر گئے حد ہو گئی آپ والی بھئی رفیق عصد کا دوست بھی تو ہے اسے کیا ضرورت پڑی یہ اتنا بڑا جھوپ بھن کیا ہو گئے آپ کو؟ آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ وہ دونوں دوست ہیں اور دوستوں میں آپ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے جھگڑے کے غصے میں آکے ایسی بات کر دی ہو اللہ کرے یہ جھوٹی یہ جھوٹی ہے آپ بلکل بھی پریشنے ہیں میں خود بات کروں گی اس رفیق سے کیا ہو گیا آج کل کے بچوں کو اس طرح کی بات کرتے وہ اسے شرمانی چاہیے عصد ہمارے گھر کا بچہ ہے آپ کے بھائی کا بیٹا ہے ہمارے ہاتھوں میں پلا ہے پلا وہ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے حد ہو گئی آپ والی بھی پتہ نہیں کس طرح کے لوگوں پر یقین کرتے ہیں آپ اچھا چھوڑے ان باتوں کو میں آپ کے لئے کہوہ بنا کے لاتے ہوں چاہیے چلے چاہے لیکھ رہا انسان ہر لمحوں کو بھلا سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اس کو اپنوں کی ضرورت اتیو اور اس کے اپنے اس کے ساتھ نہیں ہوتے کیا کہنا چاہتی ہو دانیو بات صرف اتنی سی ایک کہ وہ آپ کے والد ہیں اس کو آپ کی توجہ آپ کی محبت کی ضرورت ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے میں میں ان سے محبت نہیں کرتا میں مان لیتا ہوں آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ اتنے تنہا کیوں ہے محبت تو احساس دلائے بنا ہی درد کو سمیٹھ لے کا نام ساری کمزوریوں کو ڈھانک لینا ہی محبت دانیا سوائے دانیو آپ نے میری بات کا بولا تو نہیں مانا نہیں شکریہ دعا جی چاہی نہیں بھیلا ہوگے ابھیلا ہے مجھے اچھا لگا چلو شکر ہے تمہیں اچھا لگا اب اسے یہ بتاؤ کہ ہم دوبارہ کب جائیں گے اب تم کو اب پھر ایک کام کرتے ہیں نا ہم کل دوبارہ چلتے ہیں لیکن کسی اچھی جگہ پہ ہاں ٹھیک ہے جیسا تم کو الہمدر آجو چاگری اب تک ہاں بیٹا اس ماں کا بیٹا تم جیسا ہوگا تو ماں کب سکون سے سو سکتی ہے ماں تو یہ کیا کہہ رہی ہے مجھے کیا ہو گیا ہے تنہی تو میرا کبھی حکم نہیں ٹالا تھا میں نے چو کہا تیری بھلائی کے لیے کہا لیکن تُو میری بات نہیں مان رہا ضرور اس لڑکی نے تجھے پٹی پڑھائی ہوگی ماں تو یہ مہرو سے کس طرح بات کر رہی ہے اصر تجھے کچھ ہو گیا نا تو اس لڑکی کا کچھ نہیں جائے گا یہ تیری ماں مر جائے گی یہ ماں مر جائے گی اممہ میں مہرو کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتا کیوں ایسا کیا جادو کر دیا اس نے اب تائی جی میں نے تو اسد کو منع کیا تھا کہ مجھے نا لے کر جائے اس وقت میں جانتی ہوں جس طرح تُو نے منع یہ تیرے اشاروں پر ناچ رہا ہے اسد تو ایک دن پشتائے گا یہ تجھے استعمال کر رہی ہے مہرو کو خیال رکھنا چاہیے تیری باتوں سے اس کا دل دکھاؤ گا کیا سوچے گی وہ اسد وہ جو مرضی سوچے میری بلا سے لیکن تو تو سمل جا ابھی بھی وقت ہے موسیقی 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 کون ہے؟ کیا بتبیزی ہے یہ تمیز ختم ہوگی ہے تم لوگوں میں؟ کیا امرجنسی ہو گئی ہے؟ موسیقی 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 کہ میں چھپ چھپ کر اسے دیتی ہوں اور یہ میں کیا سوچ نہیں اممہ تم اس سے نراز ہے نا اچھا پلیز ہف ماف کر دے مائنڈا تجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا اممہ ایسے نہ کر مجھے مار لے ڈانٹ لے مجھے بتا میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا پلیز ماف کر دے دانیال دیکھو تمہاری ڈانٹ کیا ہوئے ماں بتا نہیں بہوش پڑھ رہے ہیں کسی بات کا جواب نہیں دے رہے مجھے نہیں بتانے کیا ہوا ہے رات کو میں بلکل ٹھیک چھوڑ کے گئی تھی ماما اب دانیال کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ ڈائڈ کو کیا ہوا ہے رات کو یہ بلکل ٹھیک تھے بس دعا نے ان کو کوئی میڈیسنز دی ہے دانیال میں تمہیں بتا رہی ہوں اگر زہید کو کچھ ہو گیا تو میں تمہاری بیوی کو نہیں چھوڑوں گی ہاں میں نے لیکن جو پاپا کی دوائیں اسی میں سے بس دوائیاں دیں اور کچھ نہیں دیا تو تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ ماما جھوٹ بول رہی ہے ہی میں نے ایسا نہیں کہا ہے لیکن آنٹی نے مجھے خود دوائیاں دی تھی وہی میں نے بس پاپا کو کھلائی ہے دیکھا دانیال تمہاری بیوی مجھ پہ جھوٹا ایلزام لگا رہے تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو نا کہ ان کو ساری میڈیسنز میں خود اپنے ہاتھوں سے دیتی ہو میں نے تو کبھی کسی پہ بھروسہ ہی نہیں کیا تو پھر میں اس کل کی آئی بھی لڑکی پہ کیوں ٹرسٹ کروں گی خود بتاؤ آنٹی آپ نے تو کبھی چپ کر جا دعا چپ میں ڈاکٹر شاپ کو فون کر کے آتا تیرے سوا میرا اور ہے ہی کون میرے بچے تیرے سوا میرا کون ہے تو پھر مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگی نا ہاں اپنے بچوں سے کبھی ناراض ہو سکتی ہے تو تو میرے جگر کو ٹکڑا ہے میری زندگی بھر کی کمائی ہے تجھے دیکھ کے جیتی ہوں تجھے کچھ ہو گیا تو بھلا میرے بچے یہ دنیا یہ دنیا بڑی چلاک ہے اور تو تو معصوم ہے ماں تیرا بیٹا بہت سمجھدار ہو گیا اور ویسے بھی محروح ہے نا میرے ساتھ وہ بھی بہت سمجھدار ہے محف تو نے مجھے معاف کر دیا تو محروح کو بھی معاف کر دینا تو خود معافی کیوں نہیں مانگ دی اس لیے کیوں نہیں محسوس ہوا کہ اسے معافی مانگنی چاہیے ماں تجھے اس کی عادت کا پتہ تو ہے اس نے کبھی چاہشی سے معافی نہیں مانگی تو اب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے میرے بچے وہ لڑکی ذات ہے حارت کو تو گھر بسانے کے لیے بڑی بڑی قربانییں دینی پڑتی ہیں ساما میں اسے سمجھاؤں گا تو کہ خاک سمجھائے گا چلا ناشتہ کر لے ڈانیال میں جب میں بتا رہی ہوں گے ساید کو کچھ ہو گیا تو میں آپ پریشان نہ ہو میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی ہے وہ ابھی آ رہے کچھ نہیں ہوگا بابا کو ڈانیال تم پوچھتے کیوں نہیں اپنی بیوی سے کہ اس نے ایسا ڈاک کو کیا دیا ہے جو ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے میں ایسا کچھ کیوں کھلاؤں گی انہیں جیسے پاپا کی طلبت خراب ہو مجھے کیا بتا کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے ببنا تم مجھ پہ الزام لگا رہی ہو وہ میرے اببا کی جگہ ہیں تو پھر بتاتی کیوں نہیں ہو بتاؤ نا انہیں کیا کھلایا تھا اور کیوں کھلایا تھا تانیال میں صرف انہیں وہی میڈیسنز کھلایا تھی جو مجھے آنٹی نے دی تھی ہاں ہاں ڈال دو سارے الزام میرے سر ڈال دو اب مجھے اپنے گھر میں صفائیاں بیش کرنی بڑھیں گی ماما آپ کیوں رو رہی ہیں میں جانتی ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے میرے سے شرم آنی چاہیے تمہیں مجھے امید بھی نہیں تھی کہ تم مطنی ارسپانسیبل ہوگی یہ بات پہ یقین کیجئے میں نے صرف پاپا کو وہی دوائی آدھی جو مجھے آنٹی نے دینے ہوکا تھا جاؤ دعا یہاں سے پلیز جاؤ میں نہیں جاؤں گی جب تک میں آپ کو صحیح ثابت نہ کر دوں ٹھیک ہے پھر ڈاکٹر سابھ آ رہے ہیں نا وہ بتا دیں گے کہ بابا کو کیا ہوگا ہے اور اگر تمہاری غلطی ہو ہی نہ دعا وہ اس سے برا کوئی نہیں ہوگا آہاں 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 دیکھا تم نے اس کے تیور اس کی دیدہ دلے رہی آہاں آہاں سارا الزام مجھ پہ ڈال دی ہے یہ بھی دیدہ نہیں تھے اب آہاں 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 ہماراں آہاں کیا ہوا آج سب خیریت تو ہے تو رو کیوں رہی ہے بیٹا امہ پاپا کی طبعہ باغ خراب ہو گئی ہے اللہ خیر کرے کیوں کیا ہوا انہیں پتہ نہیں امہ صبح سے بھی ہوش ہے تو بیٹا اس طرح رو تو نانا وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ امہ آپ کو نہیں پتا یہاں سب لوگ ان کی حالت کا ذبہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہیں تجھے کیوں مجھے نہیں پتا میں نے تو صرف انہیں میڈیسن دی دی جو کہا تھا انہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا امہ پلی صاحب ہی بتائیے مجھے میں کیا کروں دعا بیٹا اس طرح رونے اور پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا میری جان تو ان کو بتا کہ تیرا کوئی قصور نہیں ہے امہ میں نے بتایا انہیں دیکھ کوئی بھی میری بات سننے اور ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے اچھا بیٹا اب رونا بند کر تو اس طرح پریشان نہ ہو دعا کر کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے گا تو خود سب کو بتا دیں گے کہ دعا بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے امی خیریتی آپ نے دی سبزبہ فون کر لیا دعا پہلے ہی اتنی پریشان ہے کیا اس سے رفیق کے بارے میں بتانا چاہیے ہیں یا نہیں 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 اس طرح تو وہ اور پریشان ہو جائے گی کیا ہو کیا آپ چپ کیوں ہے سب ٹھیک تو ہے ہاں میری جان میرا بچہ میں بلکل ٹھیک ہو بس یوں ہی جی چاہ رہا تھا کہ تیری آواز سنو اور دیکھیں میں نے آپ کو پریشان کر دیا ارے نہیں میری جان تیری پریشانی اور میری پریشانی کوئی الگ تھوڑی ہے اچھا اب جاؤ اور جا کر موہات دھولو اور اپنے باپا کے پاس جاؤ اور ان کا اچھی طرح سے خیال رکھنا دیکھ بیٹا اب وہ گھر بھی تیر ہے اور اس گھر کے مکین بھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جس کی وجہ سے بعد میں تجھے کوئی شرمندگی ہو سمجھ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہا جی اممہ خدا حافظ بیٹا خدا حافظ ہلو شانواز کیسے آپ میں ٹھیک ہوں مہرو تم ایسا کرو جلدی سے اپنے سامان پیک کر لوں کیا مطلب میں واپس آگی ہوں پاکستان آپ سچ کے رہے ہیں پہلے کبھی جھوٹ بولے تم سے میں نے شانواز آپ مجھے ابھی اسی وقت بتائیں کہ آپ کہاں پر ہیں میں آپ کو ایڈریس بتاتی میں آپ پلیز ابھی آجائیں ارے ارے ابھی نہیں ابھی تو میں ایک ضروری کام پہ جا رہا ہوں پھر سے وہی ضروری کام شانواز کبھی کبھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی لائف میں میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اچھے تم اس بات پہ ناراض ہو گئی ہو میں تو سوچ رہا تھا کہ میرے واپس آنے کی خبر سن کے تم بہت خوش ہوگی میں بہت خوش ہوں شانواز مگر آپ نہیں جانتے کہ میں نے یہ ہفتہ کتنی پریشانی میں گزارا ہے بس تو پھر آپ خوش ہو جاؤ اب آپ کے گھر چلی جاؤ کیا ہوگے آپ کو حجی صاحب مصد ہمارا اپنا بچہ ہے اور آپ اس راہ چلتے رفیق کی بات پہ یقین کر گئے کیا ہو گیا آج کل کے بچوں کو اس طرح کی بات کرتے ہو اسے شرم آنی چاہیے کیوں آئے ہو یہاں چاچا جی میری بات تو سنیں میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا چاچا جی میں سچ بول رہا ہوں ایک دفعہ میری بات سن لیں بے شک پھر مجھے کبھی یہاں داخل نہ ہونے دی جیگا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شانواز میں واپس کیسے جا سکتی ہوں میں ان کو جا کر کیا دیکھو محروف مجھے یہ بات بلکل پسند نہیں ہے کہ تم کسی غیر مرد کے گھر میں اس کے ساتھ رہ رہی ہو شانواز اسد کوئی غیر مرد نہیں ہے میرا کزن ہے آپ کی اطلاع کے لیے کزن بھی غیر مرد ہی ہوا کرتا ہے اور میرے خیال میں یہ وہی لڑکا ہے جو اس دن تمہیں ہوتیل میں ملا تھا مجھے تو یہ بھی تمہیں خاصا انٹرسٹڈ لگ رہا تھا دیکھے وہ انٹرسٹڈ ہو یا نہ ہو اے ڈام کیر لیکن میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوں آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں میں تم پہ شک نہیں کر رہا ہوں بس پہ تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ تم جل سے جل میں اس وقت ڈرائیو کر رہا ہوں پولیس دیکھ کر مجھے روکے گی اس لیے میں فون بند کر رہا ہوں شانواز 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 اگر تمہارے والدین سے میری تعلقات اچھے نہ ہوتے ہیں قدم نہیں رکھ سکتے تھے اگر آج آتے تو میں تمہیں میں تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکال دیتا ہوں شانوازی میں جھوڑ نہیں بولا یہ دیکھیں چلا یہ دیکھیں میری بات کا ثبوت وہ دونوں ابھی بھی ساتھ ہیں کہ کل رات میں نے تصویلے کھینچی تھی میں جھوڑ نہیں بول رہا میں خود بہت حیران ہوا تھا جب پہلی دفعہ میں نے محرو کو اسد کے ساتھ دیکھا تھا اب یہ خطرے سے باہر ہیں ڈاکٹر صاحب ان کو ہوا کیا تھا تو ڈاکٹر صاحب وجہ کیا تھی کس طرح بے ہوش ہونے کی اور بہوارہ تو نہیں ہو گیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے فادر کی کیا سچویشن ہے میڈیسن اوڈوز ہونے کی وجہ سے ان کا بی پی ڈاؤن ہو گیا ایسے مجھے آپ لوگوں سے اسطلاح پرواہی کی امید نہیں تھی میں کچھ میڈیسن لے کے دے رہا ہوں انشاءاللہ جل ٹھیک ہو جائیں تینکیو تینکیو سو مچ آئیں میں آپ کو باہر تک چھوڑا ہوں بابا میں اتنا پریشان ہو گیا تھا پھر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ارے تم مجھے کیا ہونے بیمار بندہ ہوں یہ سب تو لگے ہی رہتا ہے نا نہیں بابا سب کچھ پیور نیگلیجنس کی وجہ سے دعا بیٹی تم اتنی دور کیوں کھڑی ہو ادھر آؤں میرے پاس نہیں بابا اس کو رہنے دے نہیں یہ جو آج ہوئے نا یہ سب رسی کی وجہ سے یہ تو کیا کہہ رہے ہوں اس میں اس کا کیا قصور ہے بابا آپ نے سنا نہیں ہے ڈاکٹر کیا 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 اس نے ہی آپ کو میڈیسنس دیتی نا رات کو اگر اس سے لگتا ہے نا یہ دکھا ہوا کر کے ہی ہمارے دل میں جگہ بنا لے گی تو ایسا نہیں ہونے والا یہ بھول ہے اس کی بس کرو دانیل تم بہت زیادہ بول رہے ہیں اس نے تو مجھے وہی دعائیں دیں جو میں نے اسے کہا ساری غلطی میری ہے اور میں یہ بلکل بھی برداشت نہیں کروں گا کہ تم اس طرح اس کی انسلٹ کرو میرے سامنے سمجھے تو حضر آؤ دعا میرے پاس بیٹھو بیٹا چاچا جی آپ ابھی میرے ساتھ اسد کے گھر چلیں دیکھنا محروم وہاں سے ہی برامت ہوگو وہ تو اسد کی دوستی کا خیال تھا جس کی وجہ سے میں نہیں بولا لیکن اس نے میری دوستی کا کوئی خیال نہیں کیا چاچا جی چاچا جی کیا ہوئے کچھ تو بولیں اے رفیق بیٹھا تم کب آئے اسلام لیکن چا جی بس ابھی ہی آیا ہوں والیکم اسلام بیٹھو نہیں ہم نے جانا ہے جانا ہے اور وہ بھی اس وقت آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے حاجی صاحب بھاڑ میں گئی طبیعت میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکھ سکتا لیکن وہ کیا ہے دیکھو اپنی لادلی کی کرتوت یہ سب کیا ہے جب اپنوں کے خون کا رنگ ہی سفید ہو جائے تو پھر کسی سے کیا گلا چکا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے چاچی جی محروح اسد کے پاس ہی ہے یہ تصویریں میں نے اسی لیے تھا کہ میں آپ لوگوں کو ثبوت دکھا سکوں یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اسد الراشدہ سے حاجی صاحب کہا تیری بات تو سنیں ہاں بیٹی تم رو رہی ہو نہیں پاپا تو خوشی کے آنسو ہیں آپ ٹھیک ہو گئے ایسے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے مجھے پتا ہے تمہیں دانیال کے رویے سے دکھ ہوا ہے دیکھو بیٹا دانیال میری اکھلوتی اولاد ہے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے ہم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ کی لبنہ بھی تو اولاد ہے تو دانیال کیسے آپ کی اکھلوتی اولاد ہوئی نہیں نہیں بیٹا وہ دراصل میرا مطلب تھا کہ دانیال میرا اکھلوتا بیٹا ہے تمہیں اس کی بڑی خوشی کیا نا ابا شاید اب ان روئیوں کی عادی ہو چکی ہو احساس ختم سا ہو گئے میرے اندر سے بیٹا میں جانتا ہوں تمہیں اس گھر میں صرف دکھ ملے لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری دعا بیٹی بہت اچھی ہے اور تمہیں پتا ہے اچھے لوگ ان روشنیوں بھی طرح ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں پاپا مجھے لگتا ہے کہ وہ منزل کبھی حاصل کر ہی نہیں پاؤ گی حق سی گئی ہوں میں دیکھو بیٹا اگر منزل خوبصورت ہو نا تو راستے کی پرواہ نا برداش کے ساتھ حالات ضرور بدل جاتے ہیں بس اندر ہی اندر مسکرانا پڑتا ہے اور تم دیکھنا ہر طرف بہار ہی بہار ہوگی ایک دن یہ اینہ بات اچھا میں اپکا سر دباتی ہوں ارے نہیں بیٹا مجھے اچھا نہیں لگے گا کیوں نہیں اچھا لگے گا آپ کو پاتے جب بھی اببہ کا سر درد ہوتا تھا نا تو میں ہی دباتی تھی یہ ٹھیک ہو جائے کرتا تھا ان کا اب میں کچھ نہیں سنوں گی اچھا اچھا سر بیٹا آج دکان پہ نہیں جانا ماں چلا جاتا ہوں دکان پہ سجھ ہر وقت دکان کی پڑی رہتی ہے نہیں میری جان میرا یہ ماں مجھے کیلا چھوڑ دے میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں کیوں کیا ہوا ہے وہ تو مہرو سے کوئی لڑائی ہوئی ہے تو میں بات کروں اممہ ہم بچے تھوڑی ہیں جو لڑیں گے اور ٹو ہماری صلاح کروائے گی میری لیے تو تُو بچہ ہی ہے تو چاہے بچوں کا باپ بن جائے سمجھا اچھا بتا کیا ہوا ہے اممہ مہرو کہہ رہے کہ میں اسے گھر چھوڑا ہوں اور وہ یہ سب تیری وجہ سے کہہ رہی ہے میری وجہ سے اممہ تُو بھی تُو سے باد باد پہ ڈانٹی رہتی ہے اب اسے اس کا گھر تو یاد آئے گا نا دیکھ حسد میں تیری اور اس کی بھلائی کیلئے کہتی ہوں تُو کہے گا نا تو آئندہ میں نہیں کہوں گی لیکن مہرو تو مان ہی نہیں رہی وہ کہہ رہے اسے ہاں رہنا ہی نہیں ہے بیٹا وہ وہاں واپس بھی نہیں جا سکتی میں نے بھی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کیا ہے لیکن وہ ہے کہ مان ہی نہیں رہی ہاں بیٹا اس لیے کہ تُو کارٹ کا اُلو بنا ہوا ہے وہ جو کہتی ہے اسے پورا کرنا تُو اپنا فرض سمجھتا ہے نہیں چڑھاتے اممہ تُو تو ہمیشہ مہرو کے خلاف ہی بولی بس ہاں ہاں میں تو تُجھے تیری دشمن ہی لگنے لگی ہوں تُجھ سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے اممہ اصد تُجھے کیا ہوتا جا رہا ہے میرا بیٹا مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے مہرو کو کچھ نہیں کہنا چاہیے اصد اس سے محبت کرتا تو میرا کیا جا رہا ہے میں اپنے بچے کو کھونوں نہیں چاہتی کھونوں نہیں چاہتی اچھا تو یہ سچوششن کوئی بات نہیں سکل ہو جائے گا اینیوئی تینکیو ڈاکٹر آپ نے میرا کام کر لیا ٹائم میڈم ایسے اب جو آپ نے میڈیسن دی ہیں وہ اتنی ہی افیکٹیو ہوں گی نا جی بلکل آپ فکر مت کریں ایکشلی میں نہیں چاہتی کہ زہد کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہوں گا بلکہ آہستہ آہستہ ایسی میڈیسن دیں کہ اس کا پورا جسم محتاج ہو کے لیے ایسا ہی ہوگا بس آپ میڈیسن ٹائم پر دیتے ہیں ٹیک ہے اب میں چلتا ہوں تینکیو ٹیک ہے آپ یہاں بیٹھیں ہیں ہمیں پورے گھر میں آپ کو دونڈ رہی ہیں بس وہ بھی ڈاکٹر صاحب کو سی آف کر کے آئیں کیا کہا ڈاکٹر نے کیا واقعی یہ سب میڈیسن کی اوورڈوس کی وجہ سے ہوا تھا نائن کیا مطلب دعا کے ہاں نے زاہد کو پلوایا تھا اس میں ایسی چیز شامل کی تھی جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا سب کی نظروں میں بری بن جائے گی ہاس طور پہ اس دانیال کی یس یہی میرا پلان تھا اب کم از کم دانیال اس سے امپریس تو نہیں ہوگا نا پڑی تاریفیں کنے لگ گیا تھا اس کی بہت اچھا کیا ماما جس دعا کو اس کی وقت یاد دلاتی چلو چلیں بورے کے آگے تیمارداری کا ناٹک بھی تو کرنا ہے ہم جائے میں آتی ہیں صبح سے تھک گئی ہوں یہ ڈراما کر کے اوکے جلدی آتا ہے آپ وہ دیکھیں نہیں شاید سکتے ہیں یہ آپ کون ہے جو موٹھا چلے آ رہے ہیں یہی سوالہ اگر میں آپ سے کروں آپ میرے گھر میں ہیں میں نہیں آپ کا گھر میں کچھ سمجھا نہیں شاہنواز آپ کا بھائی ابھی بھی آیا ہوں تو یہاں کیوں گھڑے ہیں اندر چلیے نا تینک گوڑ تم آگے ہو لگنا بہنہ مجھے تو یہاں بھی کہہ رہا تھا کہ اس کا گھر ہے کون خر چھوڑو ان سے تعریف نہیں کروا ہوگی ہاں یہ دانیال کی بیوی ہے یہ کیا تعریف ہوا بھائی میرا بھی تو تعریف کراؤ چلو تم رہنے دو میں خود کنا لے بھائی شیاہ نماز سلام علیکم میں دعا دعا نایش دین اگر آپ کا انٹردکشن ختم ہو گیا ہو تو اندر چلیں شور گریس لیڈیس پرسٹ اسلام علیکم بھائی کیا ہوا اسد کہاں وہ کیا ہے میں پوچھ رہا ہوں اسد کہاں ہے اسد وہ میں رکھا میں رکھا